آپ کو تو یہ بات کرنے زیب دیتی ہی نہیں ہے جو آپ نے یہ بات کر دی ہے نا یہ زیب آپ کو آپ کا یہ بیان بنتا تھا کہ مجھے بہت دکھ ہوا مجھے آج صحیح اٹیک ہوا ہے کہ یہ میں نے بات یہ انڈیا چاند پیچ پہنچ گیا ہے میں ہم مرنے لگا ہوں سیاست سیکھنے کے لئے میرا خیال ہے کہ پاکستانی سیاستدانوں کو موڈی کے پاس جانا چاہیے ان کے ملک میں جانا چاہیے پانچ سال ادھر سے سیکھ کے آج ہو پھر ہم تمہیں ویلکم پھر ہم کہیں گے شاید موڈی سے کچھ سیکھا ہے شاید موڈی نے ملک اچھا کیا یہ بھی اچھا کرے گا تو یہ اس طرح کے بیان اس کو دینے زیب نہیں دیتے یہ ویسے بیان وہ انس کو زیب دیتا ہے کہ جس نے کوئی ملک کے لئے بڑی قربانیاں دی ہو اپنا سب کچھ لٹایا ہو اپنا سب کچھ بیچا ہو اپنا سارا کچھ کا تباہ ہو گیا ہو وہ ایسی بات کرے تو کیوں کہے جی میرا سارا کچھ تباہ بھی کر دیا ہے میری سب جدادیں ختم ہو گئی ہیں پھر بھی آپ مانگ رہے ہیں نواز شریف صاحب کی وہ پہلے آپ کو سناؤں گا اور اس پہ میں آپ کا ریاکشن لینا چاہوں گا سنے ہیں کہ پاکستان ان قریب آپ بھی رہے ہیں وہ تو میں کا تھوڑا ان کا بھی ذکر ہو جائے یہ ایک ویڈیو ہے ان کی ابھی دیکھا جائے تو چندریان تھری کے حوالے سے کیا کہہ رہے ہیں ہزارا سنتے ہیں بسیکلی وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ٹونٹی کی میٹنگ جو ہے وہ بھارت کے اندر ہو رہی ہے ہمارا نیبر کنٹری ہمارا پڑوسی کنٹری جو ہے یہ پاکستان کے ایکس پرائم منسٹر نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ چاند تک چلا گیا ہے ہم ملک ملک بھیگ مانگ رہے ہیں ایک ارب ڈالر کے لیے ہم ہر کنٹری کے آگے ہاتھ پھیلا رہے ہیں آخر کیا عزت ہے اس ٹائم پاکستان کی پوری دنیا کی نگاہ میں ہم اپنے پڑوسی کو کیوں نہیں دیکھ لیتے کہ وہ چاند پہ چلا گیا ہے جی ٹونٹی میٹر پودر ہو رہا ہے پوری دنیا ان کی عزت کر رہی ہے کیا کہنا چاہیں گے اکبر بھائی اس حوالے سے کہ اب ایکس پرائم منسٹر نواز شریف صاحب بھی بول اٹھے ہیں دیکھیں جب ہمارے ایکس پرائم منسٹر اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں تو وہاں ہم تو مجبور ہیں پھر باتیں کرنے پہ ٹھیک ہے نا ہمارا کیا گسور ہے کم از کم اس نے تین دفعہ حکومت کی ہے اس نے کون سا اچھا کام کی ہے جو پاکستان بھی آج اوپر چلا جاتا شاید جی ٹونٹی یہاں بھی اور ہی ہوتی اگر اس نے اچھے کام کی ہوتے تو یہ مو چھپا کے جاتا یہ بہانے کر کے جاتا میرے � ٹیبلٹ اوپر ہیں نیچے ہیں اس طرح جاتا کوئی اچھے کام کی ہوتے ہیں ایسے جاتا اگر گیا تھا واپس آتا پل پل کی ہماری آرمی کو خبر ہے کہ باہر دوسرے ملک میں کیا ہو رہا ہے ہماری مطلب ہے کہ ججوں کو بھی پتہ ہے کہ انڈیا میں کیا ہو رہا ہے کیا چل رہا ہے کیونکہ غافل تو نہیں رہ سکتے نا ہر چیز کا پتہ ہے تمام زیادہ دانوں کو بھی پتہ ہے کہ انڈیا میں کیا ہو رہا ہے کہ انڈیا اوکر جا رہا ہے مگر ہمیں نہیں بتا رہے ہیں ہمیں نہیں پتہ لگنے دے رہے ہیں عوام کو یہ کہتے ہیں انڈیا بہت پور ہے انڈیا بہت خراب ہے ہم نے تمہیں بچایا ہوا ہے ہم نہ ہوں تو تمہیں انڈیا کھا جائے گا مار جائے گا بھئی اب دیکھو اس کے موہ سے خود سچ نکل گیا ہے نواز شریف کے موہ سے سچ نکل گیا ہے کہ یہ حالات ہیں اور ہماری کیا اوقات ہے جب ہماری اوقات نہیں ہیں تو پھر کیوں بار بار یہ موہ لے کے پاکستان آتے ہو بھئی اس موہ کو ادھر ہی رکھو ٹھیک ہے وہیں پہ انڈیا کی تعریفیں کرو بس ٹھیک ہے کیا آپ کے کاروبار انڈیا کے ساتھ ہیں آپ کا پوری بائیس ملکوں میں آپ کا بزنس ہے آپ پھر کیا دھوکہ دینے آوگے کیا پاکستان کو اچھا کر دوگی ادھر آکے یا پاکستان آپ نے اپنے گناہ پہلے بکشوا لیے ہیں کیا نئی کوئی چیز لے کے آ رہے ہو کوئی چیز تو لے کے آو نا چلو کیا ہو کہ ٹھیک ہے میں نے پہلے بھی کہا تھا نواز شریف اگر اپنے بچوں کے سمراء آ جائے ٹھیک ہے اپنے فلیٹ سارے بیج کے سارے کار بار چھوڑ کے یہاں آتا ہے اور بھی وہاں چالیس پچاس پاکستانیوں کو ساتھ لاتا ہے بزنسمنوں کو کہ آؤ پاکستان چلیں پاکستان کے علاق بہت خراب ہیں پھر تو نواز شریف کو سلام ہیں اگر نواز شریف نے وہی کچھ آگے کرنا ہے جب ذرا سا ڈنڈا گرم ہوا تو اس نے کیٹس کے ٹیبلٹ پھر اوپر نیچے ہو جائیں گے پھر یہ چلا جائے گا پھر قوم کیا کرے گی ہمیشہ مندار میں چھوڑ کے گیا ہے مشرف گیارہ سال ہم پہ جو حکومت کر کے گیا ہے اس کی وجہ سے گیا ہے ٹھیک ہے پاکستان کے جتنے بھی امران خان توب آ رہا ہے نا اس سے پہلے تو نواز شریف نے ہی اتنا عرصہ اقتدار آسکی ہے مجھے یہ بتائیں وہ کہتے ہیں افسوس ہوتا ہے پڑوسی کنٹری کی حالت دیکھ کے اور پھر اپنی حالت دیکھ کے کہ جو کنٹری ایک عرب ڈالر کے لیے ہر کنٹری کے آگے بھیک مانگ رہی ہے وہ کیوں نہیں دیکھ لیتی کہ اس کے پڑوسی کنٹری میں جی ٹونٹی ہو رہا ہے اس کے پڑوسی کنٹری چاند تک چلا گیا ہے چاند تک چلا گیا ہے کبر بھائی یہ ایکس وزیر آزم کہہ رہے ہیں نواز شریف صاحب نواز شریف صاحب کو اس چیز پہ تو افسوس ہو رہا ہے اس چیز پہ شرم نہیں آ رہی کہ اپنے لیے کوئی اسپیٹل نہیں بنا سکا اس چیز پہ شرم نہیں آتی جب ٹیبلٹ اوپر نیچے ہو رہے تھے جی یہاں لاج نہیں ہو رہا میں مر رہا ہوں اس پہ شرم نہیں آتی تین بارہ وزیر آزم رہے ہو وزیر آلہ کے رہے ہو تب آپ کو شرم نہیں آتی تھی جب آپ کے پاس اقتدار تھا ج جب آپ سب کچھ کر سکتے تھے تو آپ نے کیوں نہیں کیا ٹھیک ہے آپ نے کچھ کام نہیں کیے ٹھیک ہے اب آپ کہتے ہو جی عمران خان تباہ کر گیا ہے وہ جی بلاول بٹو تباہ کر گیا ہے بھائی سب سے زیادہ باری آپ نے لی ہے آپ کو تو یہ بات کرنے زیب دیتی ہی نہیں ہے جو آپ نے یہ بات کر دی ہے نا یہ زیب آپ کو آپ کا یہ بیان بنتا تھا کہ مجھے بہت دکھ ہوا مجھے آج صحیح اٹیک ہوا ہے کہ یہ میں نے بات یہ انڈیا چاند پر پہنچ گیا ہے میں ہم مرنے لگا ہوں اکبر بھائی مجھے یہ بتائیں لیکن جو انہوں نے بھارت کی تعریف کی ہے وہ تو غلط نہیں کی وہ تو صحیح کی ہے کہ بھارت واقعی چاند پر چلا گیا ہے بھارت واقعی اگر دیکھیں جی ٹونٹی میٹ اپ ہوا ہے دنیا کے بڑے بڑے وزراء آزم جو ہے وہ بھارت کی سرزمین پر آئے ہیں انہوں نے بھارت کو اپریشیٹ کی ہے جی ٹونٹی کرانے میں یہاں تک تو انہوں نے ٹھیک ہے اور ہماری جو حالات ہے اس میں بھی جھوٹ تو انہوں نے نہیں بولا نہیں انہوں نے جھوٹ تو نہیں بولا مگر ان کو کیا تکلیف تھی کہ ان کی تعریف کرنے کے کون سے پاکستانی کو نہیں پتا کہ انڈیا میں جی ٹونٹی ہو رہی ہے کون سے پاکستانی کو نہیں پتا کہ انڈیا چاند پر چلا گیا ہے کون سے پاکستانی کو نہیں پتا کہ انڈیا ترقی کر رہا ہے بھئی سب کو پتا ہے اور تمہیں کیا تکلیف ہے تعریف کرنے کی تم پھر ٹھیک ہے انڈیا چلے جو پانچ سال ادھر رہے کے آؤ جو سیاست تمہیں نہیں آتی ان سے سیکھ کے آج ہو مودی کا شگرد بن جو دیکھو جب کرکٹ سیکھن کے لیے انڈیاں نیدر آئے آتے رہے ہیں ہمارے پاس میاداد کے پاس عبدالقادر کے پاس عمران خان کے پاس تو سیاست سیکھنے کے لیے میرا خیال ہے کہ پاکستانی سیاستدانوں کو مودی کے پاس جانا چاہیے ان کے ملک میں جانا چاہیے پانچ سال ادھر سے سیکھ کے آجو پھر ہم تمہیں ویلکم پھر ہم کہیں گے شاید مودی سے کچھ سیکھا ہے شاید مودی نے ملک اچھا کیا یہ بھی اچھا کرے گا تو یہ اس طرح کہ بیان اس کو دینے زیب نہیں دیتے یہ ویسے بیان وہ انس کو زیب دیتا ہے کہ جس نے کوئی ملک کے لیے بڑی قربانیاں دی ہو اپنا سب کچھ لٹایا ہو اپنا سب کچھ بیچا ہو اپنا سارا کچھ کا تباہ ہو گیا ہو وہ ایسی بات کرے تو کیوں کہہ جی میرا سارا کچھ تباہ بھی کر دیا ہے میری سب جدادیں ختم ہو گئی ہیں پھر بھی آپ مانگ رہے ہو اکبر بھائی مجھے یہ بتائیں وہ اکثر اور بیشتر کہتے ہیں کہ ہم میڈیکل کی وجہ سے ادھر گئے میں ہیں میں یہ سوچتا ہوں کہ اگر تین بار انہوں نے اس کنٹری کے اندر حکومت کی ہے تو ایک اچھا ہسپتال کیوں نہیں بنا دیا آج بھی لیورٹ ٹرانسپلانٹ کے لیے پاکستان سے لوگ بھارت جا رہے ہیں آج بھی ہارٹ اوپن ہارٹ سرجری جو ہے وہ بھارت کے اندر اتنی زبردست ہو رہی ہے کہ پاکستانی ڈاکٹرز ریکومنڈ کر رہے ہیں کہ آپ بھارت جائیں اور وہاں سے کروا کے ہیں آخر اگر یہ اتنا رونا دھونا کرتے ہیں یہ اپنے ملک میں کیوں نہیں ایسے ہسپٹال بنا لیتے اپنے ملک کو کیوں نہیں اتنی ترقی دلا دیتے آج جو یہ بھارت کی مثالیں دے رہے ہیں کہ بھارت چاند پہ پہنچ گیا ہے بھارت میں جی ٹونٹی ہو رہی ہے ہمیں ایک ارب ڈالر کے لیے بھیگ مانگ رہے ہیں تو آخر کیوں نہیں یہی حکمران دے نا تو انہوں نے کیوں نہیں ملک کی تقدیر بدلی دیکھیں جب کسی معشوق کے گھر جانا ہوتا ہے تو اس کا کوئی بہانہ چاہیے ہوتا ہے میرا کبوتر ادھر آگیا ہے میری کوئی چیز یہاں گر گئی ہے ان کی معشوق ہے برطانیہ لندن یہ تو اگر یہاں علاج ہونے لگ جائے گا پھر کس بہانے سے کس مو سے جائیں گے کیا کہہ کے جائیں گے آپ مجھے بتائیں ایک ہی تو ان کے پاس بہانہ ہے کہ ہم نے علاج کرانا ہے ادھر ہوتا نہیں ہے اگر یہ علاج بھی دے دیں گے سب کچھ پھر برطانیہ کون جائے گا معشوق سے کون ملے گا یہ مجھے بتائیں اور یہ سب بکواس ہے یہ سب کچھ کر سکتے ہیں جب پاکستان میں یہ میٹرو لا سکتے ہیں پاکستان میں موٹر وے بنوا سکتے ہیں اور یہ لائل لان سکتے ہیں تو کیوں نہیں ہسپیٹل بنا سکتے ہیں پرائیویٹی بنواد ہو چلو سرکاری نہ بنواو پرائیویٹی بنواد ہو نا چلو تمہارا بھی علاج ہو جائے گا عوام ہماری بہت امیر ہے ابھی بھی بہت جا کے علاج کراتی ہے ٹھیک ہے پرائیویٹ ہسپیٹل جائے سارے بھرے ہوئے ہیں سرکاری میں راشنی ہیں سرکاری میں غریب مر رہے ہیں ٹھیک ہے تو اتنا نیکی کر دیتا کہ چلو ان کو انویسمنٹ یہاں کرتا ہے اتنے بڑے بڑے پروجیکٹ لگائے ہیں آپ نے نواز شریف صاحب تو یہ بھی لگا دیتے مگر آپ کے پاس کوئی بہانہ نہیں ہے یہاں سے جانے کا چھوٹیاں گزارنے کا آپ کو محفوظ ملک برطانیہ لگتا ہے ٹھیک ہے اس سے محفوظ ملک آپ کے لیے کسی بھی سیاستدان کے لیے کوئی بھی نہیں ہے نا پورے دنیا میں ہر بندہ کہتا ہے میں برطانیہ جاؤں وہاں جا کے اپنا جب تک آپ اپنے ملک کے ساتھ مخلص جب آپ خود برطانیہ جاتے ہو تو ہم سے کیسے امید رکھتے ہو کہ ہم پاکستان مرے ہم یہی ڈنڈے کھائیں ہم یہی مہنگی چینی کھائیں ہم اگر بولے تو ہمیں آرہی ماں بہن بینہ کو اٹھا کے لے جائیں ہم کیوں پھر ادھر رہے ہیں اکبر بھائی مجھے یہاں پہ ایک بات بتائیں کہ جس طریقے سے انہوں نے کہا ہے کہ بھارت جو ہے وہ چاند تک پہنچ گیا ہے بھارت میں جی ٹونٹی کا میٹ اپ ہو رہا ہے آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ انڈیریکٹلی نریندر موڈی کی تاریف کرنا چاہ رہے ہیں کیونکہ جو حکمران ہے وہاں کے جو پرائیم منسٹر ہیں وہ تو نریندر موڈی ہے نا ان کی وجہ سے یہ جی ٹونٹی اور یہ جتنے بھی ترقییاں اور یہ ان کی ویسے ہی ہو رہی ہیں نا تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے ایکس پرائیم منسٹر نواز شریف صاحب جو ہے وہ بھارت کے نریندر موڈی کی تاریف کہہ رہے ہیں مطلب وہ ان کو اپریشیٹ کر رہے ہیں انڈیریکٹ نہیں وہ ڈیریکٹ تاریف کر رہے ہیں ٹھیک ہے نا اور ہمیشہ اس نے کی ہے جب واج پہی تھا تب بھی اس کی تاریف کرتا تھا ٹھیک ہے موڈی کو بھی گھر بلاتا تھا اس کی ماں اس کے پگڑیاں میرا خیال ہے شہر نواز شریف کی ماں کی دعا سے موڈی ترقی کر گیا جب سے موڈی کے سر پہ پگڑی ڈالی ہے نا جاتی عمرہ میں تب سے موڈی کہ دیکھو کیا حال ہے موڈی کہاں پہنچ گیا ہے اور یہ کہاں پہنچ گیا ہے اس سے پہلے کو موڈی کے کرنا میں تھے جب سے پگڑی نہیں پہنی تھی اس کی ماں نے نواز شریف کی ماں نے جب نہیں پنای تھی کوئی ان کا ملک اتنی ترقی کر رہا تھا میرا خیال ہے برکت والے ہاتھ نواز شریف کی ماں نے اس کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھا اور موڈی صاحب نے کرکش کر دکھایا ٹھیک ہے تو بھائی یہ باتیں اب نواز شریف کو زیب نہیں دیتے اب یہ نیل لالی پاپ نہ لے کے آئیں ٹھیک ہے نواز شریف نے صاحب یہ پرانے ہو گئے ہیں یہ سارے پرانے تیر ہو گئے ہیں یہ اب نہیں چلیں گے اب آپ کو کچھ کرنا پڑے گا اس قوم کے لیے آپ کو کچھ قربانی صحیح میں دینی پڑے گی یہ نہیں ہے کہ باتوں سے آپ کچھ کر دکھانا پڑے گا آپ کو جاتی عمرہ کا گھر بیچنا پڑے گا یا آپ اپنے فلیٹ بیچیں گے کچھ نہ کچھ اب دیکھیں جب کسی دکان کو کسی کاروبار کو چلانا ہوتا ہے اس میں پہلے پیسے ڈالنے پڑتے ہیں یہ بھی تو ممکن ہے کہ اگر نواز شریف صاحب دوبارہ آ جاتے ہیں تو بھارت کے ساتھ ٹریڈ شروع ہو جائے بھارت کے ساتھ حالات بہتر ہو جائے بھارت ہمارا پھر سے ایک پڑوسی کنٹری ہمارا دوست بن جائے تو اس میں کیا حرج ہے اس میں کیا بری بات ہے پھر تو ان کو آجانا چاہیے اگر یہ تمام چیزیں ہو جائیں گے مگر اس کو یہ یہ بھی تو پتہ ہے نا کہ یہ اس کو کوئی کرنا بھی نہیں دے گا پہلے بھی بڑی کوششیں کر چکا ہے واجبائی کے ساتھ کر چکا ہے مودی کے ساتھ کر چکا ہے مجد جدال کے ساتھ جو میٹنگ کر رہا تھا مری میں کر چکا ہے اس کو یہ بھی پتہ ہے اب مجھے کرنے نہیں دے گے نواز شریف اگر آئے گا تو ایک کمیٹمنٹ کر کے اپنے آدھ پاؤں باندھ کے ہی آئے گا ادھر اگر اپنے آدھ پاؤں باندھ کے نہیں آئے گا پھر وہی گلتیاں کرے گا تو پھر نواز شریف کو پھر دوبارہ وہاں بھیج دیں گے جہاں پہ اس کا گھر ہے ٹھیک ہے اگر نواز شریف مخلص تو یہ لوگ ہو نہیں سکتے نا مخلص یہ کیسے ہوں گے جب ان کے آدھ پاؤں بندے ہوئے ہیں ان کی ویڈیو ان کے پاس پڑھی ہوئی ہیں ساری ٹھیک ہے